جی اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب ٹھیک ہیں یہ آرٹ فیکٹی کی طرف سے حاضر ہیں آپ کو آج ایک سٹول دکھاتے ہیں اکثر کم اور پیش آپ نے دکھا ہوگا کہ گیسٹ سم ٹائم زیادہ ہو جاتے ہیں اور سٹنگ کا مسئلہ بنتا ہے گھروں میں اور ویسے کچھ ایسے کورنرز بھی ہوتے ہیں گھروں میں جو خالی خالی سے اچھے نہیں لگتے ہیں تو وہاں پر یہ اسمال ہوتے ہیں سٹول سٹنگ کے حوالے سے اور سٹینڈر سائز اس کا ڈیر فٹ جو آپ کے بیٹھیں گے سوٹبل سائز ہوتا ہے اور اس میں ڈیزائن بہت سار اس میں تیار کرتے رہتے ہیں یہ ایک رنگ سرکلز کے ساتھ اس کا ڈیزائن ہے اس کے چاروں طرف آپ رنگز دیکھیں گے سرکلز باٹم میں بھی آپ اس سرکل دیکھیں گے ٹاپ میں بھی آپ اس سرکل دیکھیں گے اوپر کشنز ہیں اس کے بہت سارے شیڑز آپ کے جو آپ کی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کا جو چل رہا ہوتا ہے تیم کلر چل رہا ہوتا ہے رائنگ روم میں تو اس کے مطابق پھر اس کے کلر بھی آپ چینج کروایا سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کی پورٹرکٹنگی بات کریں کلر سکیم تو یہ کلر بھی چینج کیا جا سکتا ہے بلیک بھی چلتا ہے اس میں گولڈن کلر جو ایک یہ ہوتا ہے کپر کلر کی شیڈ لک جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گولڈن میں یلو پن آئے گا اور یہ کپر شیڈ ہے اس کی لکن یہ چونکہ ہم کو پورٹرکٹنگ کرواتے ہیں اس کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے اس پر زنگ ویڈا کا ڈہر نہیں ہوتا اور جیسے مرضی اس کو آپ واش بھی کر سکتے ہیں اس کی سیڈ کو بھی آپ واش کر سکتے ہیں ڈش واش سے شیمپو سے شاور سے گلہ کریں اس کے بعد اس کو شیمپو تھوڑا تا یوز کریں اچھی طرح اس کو فومنگ جاگ اچھی طرح بنا کر اس کے بعد دوارہ نچور کر کپڑے سے اپساف کر سکتے ہیں ویلویڈ یوز کرتے ہیں ریکزن بھی یوز کیا جا سکتا ہے بہت سارے شیڈز آپ اپنی مرضی کے بھی تیار کروا سکتے ہیں لکنگ وائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا دور سے میں آپ کو اس کا ویو کرواتا ہوں اور اس کا 3 ڈی لک ہے جہاں سے مرضی آپ اس کا ویو کریں گے آپ کو سرکل نظر آئیں گے اللہ حافظ